لازٹ ٹائم ججز صاحب کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ بھائیر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا اب اپنی لیڈر سے مل میں نہیں سکتے آپ میں نے خود جیل کا ٹیئے مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس لئے جان بوچکن کو دور رکھا جا رہے ہیں لوگوں جیسے میں لازٹ ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے پرمیشن لیوی تھی تو خان صاحب کو اندر بتایا گیا تھا کہ آئے ہیں تو نہیں ملنے دیا تو خان نے کہا تھا کہ میری ملاقات کروائیں تو اس لئے میں آج دوبارہ آئی تھی پرمیشن لے کے مگر آج بھی نہیں کرنے کے لیے ایک بیسے تو کورٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر ٹرائل ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے باوجود ہم کورٹ سے دوبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں کورٹ میں جا کے کہ ہم نے اس کو کہہ دے دنائی میں نہیں رکھا ہوا لازٹ ٹرائم جات صاحب کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مطلب ہم نو بجے سے آ کے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈر کے بعد بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں عدالتوں کو مزاگ بنا دیا ہے مطلب کچھ تو شرم کریں عدالتی آرڈر کی کہ بھی آپ کو ملنے دے رہے ہیں عورتیں باہر کھڑی رہتی ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے نو بجے سے باہر بیٹھے ہیں کوئی ہے کسی نے اندر نہیں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے مطلب عجیب بدماشی چل رہی ہے یہاں پہ اب اپنی لیڈر سے ملنے نہیں سکتے آپ میں نے خود جیل کا ٹائم مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس لئے جان بوچ کے ان کو دور رکھا جا رہے ہیں میں نے میں سے ٹھیک ہے کوئی انتظام نہیں ہے آپ باہر کھڑے ہونے ہیں گاڑی بھی نہیں جانے دیتے ہیں اندروں پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش بھی ہو گئی تھی تو پھر دوپ و بارش و جو مرزیو آپ نے وہیں کھڑے رہے ہیں مطلب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کہہ دیتے ہیں باہر کوئی آیا ہی نہیں ہے اچھا یہ بتائی گا خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مخصوص نشست ہیں وہ ورکرز کا اساسہ ہیں حصہ ہیں ان کو ہی دی جائیں آپ کیا سپریتی ہے کہ جو یہ اساسہ ہے حصہ ہیں ان کو ملے گا مل پائے گا میرے پر میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپریٹی جو جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہی ہیں میںرے خیال سے تو پہلہ حکون خواتین کا ہی ہے لسپیز میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہوگی آپ جیل میں رہی ہیں جیل میں کیا سہولیات ہے جو خواتین کو نئی دی جاریات چھوڑ دینی چاہیے تھے ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مطلب کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پی سیو کی پرمیشن تیب اپنے گھر بات کر سکتی تھی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لئے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطبع ہمارے لئے لیدہ ہی رول بنائے ہوئے تھے مطبع وہ جتنا تنگ کر سکتے تو انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا ہے جب بھی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے یہ ادھر آنا ہوتا ہے جو لسٹ میں نام دیا جاتا ہے کیا آپ کا نام تھا اس میں یادر پہلے کیسے رکھتا ہے کیا جی جیسے میں لازٹ ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے پرمیشن لیو ہی تھی تو خان صاحب کو اندر بتایا گیا تھا کہ آئے ہیں تو نہیں ملنے دیا تو خان نے کہا تھا کہ میری ملاقات کروائیں تو اس لئے میں آج دوبارہ آئی تھی پرمیشن لے کے مگر آج بھی نہیں کروئے